موڈلنگ شعبے نہیں دیکھی ہوگی اخبار ایکسپریس ٹیویون کی ایک ریپورٹ میں رولینڈ بورجز بتاتے ہیں کہ رکشندہ خٹک انیس سو ستر کی دہائی میں سب سے زیادہ کمانے والی پاکستانی موڈل تھی تاہم انہیں یہ مقام حاصل کرنے میں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ان کی پیدائش برما میں ہوئی تھی بعد ازاں وہ پاکستان میں آگئیں اور چند سال موڈننگ کے شعبے میں تہلکہ برپا کرنے کے بعد کینیڈا چلی گئیں رکشندہ کے خامند حسین جویری ایک کامیاب جولر تھے کہتے ہیں کہ ایک بار وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے اور انہیں تصاویر بنوانے کے لیے مختلف پوز بناتے ہوئے دیکھتے رہے وہ ڈائریکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے ان کی بیوی کو جو معافظہ دیا جا رہا ہے اس سے دس کنہ زیادہ دیا جائے تو وہ اسے کام کرنے کی اجازت دیں گے اگرچہ اس زمانے کے حساب سے یہ بہت بڑا مطالبہ تھا لیکن ڈائریکٹر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا یوں رکشندہ خٹک اپنے دور کی سب سے زیادہ کمانے والی موڈل بن گئیں اس دور کے انگریزی اور اردو جرائد کے صفات ان کی خوبصورت تصاویر سے مزین ہوتے تھے اور ہر طرح کی مسنوعات کے لیے بھی وہ موڈلنگ کرتی تھی رکشندہ نہ صرف دراز قد اور دلکش تھی بلکہ ان کی شخصیت کئی اور خوبیوں سے آراستہ تھی وہ پانچ زبانوں میں مہارت رکھتی تھی وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے کراتے میں بلیک بیلٹ حاصل کی اور اس کے بعد جیو جستوں میں بھی بلیک بیلٹ حاصل کی رکشندہ ان کے خامد حسین جویری اور بیٹا چنگیز انیس سو اناسی کے آخر میں کینیڈا منتقل ہو گئے اور بعد ازا وہیں کی شہریت حاصل کر لی کینیڈا میں رکشندہ نے شیف بننے کے لیے ٹریننگ لینا شروع کی اور کوکنگ کورس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے علاوہ بیکنگ کے کورس میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کر لی پاکستان کے لیے ان کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی ان کے بیٹے چنگیز کا کہنا ہے کہ کینیڈا منتقل ہونے کے بعد اگلے تیس سال کے دوران وہ بائیس مرتبہ پاکستان آئیں خاص طور پر انہیں کراچی کی یاد بہت ستاتی تھی جسے دیکھنے کے لیے وہ بار بار پاکستان آتی تھی ان کی وفات دسمبر دو ہزار گیارہ میں کینیڈا کے علاقے البرٹا میں ہوئی اور وہ وہیں سپردخاک ہوئیں ٹاپ بیوٹی ورلڈ ویب سائٹ نے دنیا کی سو خوبصورت ترین خواتین کی حتمی فہرس جاری کی ہے لاؤس انجلیس میں پلاسٹک سرجری کے تین معروف ڈاکٹروں نے حسن کے مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق حسیناؤں کا فیصلہ کیا ہے غیر ملکی خبر حسان ادارے کے مطابق دنیا کی سو حسیناؤں میں دو عرب خواتین کو بھی شامل کیا گیا ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حسین ترین خواتین کے لیے جتنی عرب اداکارائے مقابلے میں حصہ لے رہی تھیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کیا گیا تاہم مصر کی حادی موسیٰ مقابلے میں برقرار رہی الجزائر کی سٹار اکیڈمی کی سٹار سہیلہ بن لشب ستانوے نمبر پر آئیں اس سے قبل وہ اناسیوے نمبر پر تھی مراکش کی ہنان الخضر مقابلے سے باہر ہو گئیں مصر کی حادی موسیٰ ستروے نمبر پر آئیں معروف اداکارہ ایملی کلارک سر فیرست رہیں جبکہ امیر حیرت نے دوسرے الیکزینڈر ڈیویڈ تیسری اور انجلینہ جولی چوتھے نمبر پر آئیں حادی موسیٰ مصر کی فنکارہ اور گلوکارہ ہیں یہ المنصورہ یونیورسٹی کی جنلیزم فیکلیٹی سے دو ہزار اٹھارہ میں فارغ تحصیل ہیں دو ہزار سولہ اور دو ہزار اٹھارہ کے دوران بہترین گلوکارہ کے ایوارڈ جیت چکی ہیں حادی موسیٰ نے پہلی مرتبہ سٹار اکیڈمی میں اپنے فن کا جادو جگایا تھا شیرین عبدالوحاب کے لیے ایک گانا گایا تھا جس کے بول تھے انا کلیب ملکک میں میرا پورا وجود تمہارا ہے اس گانے نے انہیں بے حد مقبولیت دی منفرد آواز اور انتہائی احساس کے ساتھ گلوکاری نے جادوی اثر کیا تھا اس گانے کی بدولت حادی سٹار اکیڈمی پروگرام کے گیارویں سیزن میں مقبولیت کی انتہا کو پہنچ گئی تھی جب کاری